اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ sq3r method of studying کیا چیز ہے sq3r method جو ہے یہ بہت ہی ایک important method ہے reading کے لیے اور studying کے لیے وہ بہت ہی important strategy ہے تو start کرتے ہیں ویڈیو first of all sq3r method جو تھا وہ 1946 میں ایک american psychologist mr robinson نے جو ہے وہ یہ propose کیا تھا ٹھیک ہے اب sq3r method کیا چیز ہے اور کیوں بہت سارے american اور جو european countries ہیں یہ اس method کو کیوں use کرتے ہیں اپنے ہر class میں ٹھیک ہے اب جو first of all s کے چیز ہے s ہے ہمارے پاس scheme ٹھیک ہے s مطلب ہے scheme what is scheme first of all آپ نے سروے کرنا ہوتا ہے مطلب جب آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ read کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے first of all جو ہے نا اس کا کہہ کرنا ہے first of all آپ نے ایک بار review کرنا ہے اپنے جو کہ جو کے headings ہیں ٹھیک ہے bold form میں ڈائیگرامز ہیں نظر جو ہے نا آپ نے دورانی ہے scheme کرنے کے بعد جو کہ s میں جو کیوں ہے ٹھیک ہے what is کیوں کیوں مطلب ہوتا ہے questioning کرنا تو questioning کرنا کیوں important ہے first of all جو چیز آپ نے پڑھی ہے ٹھیک ہے اب اسی جو headings ہیں جو ڈائیگرامز ہیں مثال کے طور پر for example اگر آپ newton loss پڑھ رہے ہیں تو newton loss میں جب آپ جب آہ جب headings دیکھیں گے جب آپ جب آپ forces کی ڈائیگرام دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو questioning کرنی چاہیے کہ ان جو جو forces ہیں ٹھیک ہے جو کہ جو ڈائیگرامز ہیں ان کا جو ہے وہ nature کی ہے مطلب یہ کہ یہ large جو ہے وہ جو physics میں use کیوں ہو رہے تو اسی وجہ سے آپ نے یہ نہ کہہ کرنا ہے کہ کوشنگ کرنی ہے تو s ہو گیا اور q ہو گیا اب three r میں جو کہ جو کہ first r ہے وہ ہوتا ہے read کرنا تو survey بھی ہو گیا ٹھیک ہے کوشنگ بھی ہوگی اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے read کرنا ہے اب جو reading میں جو ہے نا یہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ جو کہ کون سی چیز جو ہے وہ آسان ہے کون سی مشکل ہے اگر کوئی point جو ہے وہ آپ کو لگے سمجھ سے باہر ہے یا پھر مشکل ہے تو آپ اپنے اس کو چھوڑا نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ full length میں full text کو first of all read کرنا ہے ٹھیک ہے read کرنے کے بعد جو کہ second r ہے وہ ہے recite کرنا recite مطلب یہ یہ ہے کہ text کو دھرانا ٹھیک ہے اگر آپ کو space ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہوگے جو recite کروگے ٹھیک ہے وہ آپ جو ہے وہ انچی آواز میں بھی کر سکتے ہو ایک اور strategy یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے لکھ کر بھی recite کردے ہو تو وہ بھی جو ہے وہ technique بھی best ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ second time بھی جو ہے وہ اس کو آپ recite اور جو ہے وہ اس کو لکھ کر یا پھر زبانی جو ہے وہ آپ کو آپ کیا کروگے اس کو یاد کرنے کی کوشش کروگے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ یاد کر لوگے ٹھیک ہے آہ تو اس کے بعد آپ نے جو کہ third آرہا ہے جو کہ final آرہا ہے وہ ہے اس میں کہ review کرنا اب review کیا چیز ہوتی ہے review مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے یاد کی اب آپ نے ان میں سے جو کہ important جو questions ہیں board exam of view یا پھر overall اس text میں جو چیز آپ کو important لگے اس کے آپ نے notes بنانے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ نے mention کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس میں important ہے تو یہ جو ہے وہ آپ نے دو تین چیزیں جو ہے وہ آپ نے review میں کر رہی ہیں یہ تھی اس q3r method ویڈیو پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ ان کیلئے بھی جو ہے وہ یہ helpful ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنے خیال رکھیے اللہ حافظ